اسلام دوستو امیدہ صاحب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو آج ہے جی بی او بی کا لیکچر نمبر نائن اور یہ زبردست لیکچر ہے کیونکہ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ساری طریقے ہیں جہاں سے آپ کلائنٹس لے سکتے ہیں اور یہ ہر طریقہ اگر آپ اسمال کرنا شروع کریں آج ساہ سا آپ کی کلائنٹس اچھے خاصے بن جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا فیچر بہت برائٹ ہوگا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کلائنٹس جو ہیں آپ کو حاصل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ کونسا لینا چاہیے مارکیٹنگ میں سب سے پہلی بات آتی ہے پرسونہ بلڈ کرنا اپنے پوٹینشل کسٹمر کا یا کلائنٹ کا جب بھی آپ نے مارکیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو پہلے سوچیں آپ کا جو کلائنٹ ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہوگا کہاں رہتا ہوگا اس کی کون کون سے مسائل ہوں گے کون کون سے کام کرتا ہوگا تو یہ اس عمل کو ہم کہتے ہیں پرسونہ بلڈ کرنا جیسے کہ آپ کے کیس میں اگر ہم جی بی او بھی کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے پوٹینشل کلائنٹس ہو سکتے ہیں یہ لوگ افیلیٹ مارکیٹرز ہوں گے یہ لوگ ایسی او جنسیز ہوں گے یہ لوگ سوفٹرز کے مالک ہوں گے یا ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کو گوگل میں اپنی ویب سائٹس کو رینک کرنا ہے اور یہ لوگ موسٹلی امریکہ میں یورب میں رہتے ہوں گے اگرچہ پاکستان میں انڈیا میں بلندش میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن موسٹلی یہ لوگ امریکہ میں اور یورب میں ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چیزیں یہ نوٹ کر لیجئے پہلے اپنے کلائنٹ کے مطلق جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ اس سے انداز سے سوچ سکیں فار ایزیمپل اگر آپ کے پرنیشل کلائنٹ امریکی ہوں تو آپ نے ایسے فیس بک گروپ جائنٹ کرنے ہوں گے یا ایسی جگہوں پر جانا ہوگا جہاں سے امریکی لوگ زیادہ ہوں اور آپ انسی اٹریٹ کر سکیں اگر آپ کے کلائنٹ امریکی بھی ہیں اور ساتھ میں افیلئر مارکیٹرز ہوں آپ کو ایسی جگہیں ڈھوننی پڑھیں گی جہاں پہ افیلئر مارکیٹرز اور امریکی پھرتے ہوں ٹھیک ہے نا پرسونا اس لیے بیلڈ کرتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ کے سوچ کا رستہ انشاءاللہ کھل جائے گا لیکن اس سوچ کے رستے کے علاوہ بھی اس میں کچھ کام ہے جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے دوستو آپ نے کئی فریلانسنگ والی فورمز کا سنا ہوگا ایسی ویب سائٹز جہاں پہ لوگ اپنی فریلانسنگ سرسی سیل کرتے ہیں ان میں فائیور آتی ہے پیپر پر آور ہے گروہ ہے فریلانسر ڈاٹ کام ہے اپورک ڈاٹ کام ہے ایسی کئی ویب سائٹز ہیں دوستو جی بیو بی کے فری کورس کے علاوہ ہمارے ادارے میں اس کا پیڈ کورس بھی ہوتا ہے آپ چاہیں تو دور بیٹے زوم پہ آرنڈ کورس کیجئے یا پھر آپ ہمارے دارے میں آکے فیس ٹو فیس کورس کیجئے اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ آپ رزانہ ہمارے پاس پیٹ کے ایک گھنٹہ پریٹس بھی کریں گے لیکچر کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہیں اس کے مطلب معلومات لینا چاہیں تو سکین پر دے گئی نمبر پر رابطہ کیجئے گا آپ کو ہماری ٹیم بتائے گی آپ نے کس طرح سے جوائن کرنے تو ایسے ویب سائٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں کون کون سی سائٹس ہیں اور اس سائٹس کا تارب بھی حاصل کرتے ہیں یہ سائٹس کس کی طرح سے کام کرتے ہیں کس میں کام کرنا مشکل ہے کس میں کام کرنا آسان ہے تو سب سے پہلے جو باری ہے اس کی ہے فائیور دوستہ فائیو آر آر ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ جو ہے آج کل پاکستان میں زیادہ پاپلور ہے بنسبت فیلانسنگ ڈاٹ کام کے اور باقی ویب سائٹس کے یہاں پہ موسٹری لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ اپنی سرسیز یہاں سیل کرتے ہیں یہاں پہ تو سرسیز سیل کرنے ہی ہوتی ہیں سروس کے پیج بنا کے ہم کرتے ہیں یعنی اپنا پیج خاص بنا لیں گے اس پیج کا کہتے ہیں گگ جی آئی جی گگ تو یہ جو پیج ہم بنائیں گے یا گگ بنائیں گے کلائنٹس خود اس پہ آکے اس طرح سے سرچ کرتے ہیں ایسے اور دیکھیں باقی آگے چل کے دیکھیں گے تو لوگوں نے یہ گگز لگائیں یہ والی کلک کریں گے تو آگے تفسیر میں لکھے ہیں میں گیس پوش اتنے میں دوں گا یا ایسے دوں گا فائیور کے اوپر کام کرنا یا باقی ساری فریلانسنگ پر فورمز پر کام کرنا انشاءاللہ اگلے لیکچس میں ایک ایک کر کے سب کے سب کی بات ہم کریں گے لازمی تفسیر کے ساتھ لیکن آج کی لیکچسر کا مقصد ہے کہ آپ کو ایسے تمام جو پاسبل سارے فورمز ہیں ان کا بتا دی جائے تاکہ آپ ان کو سائن اپ کر لیں آپ ان کے اوپر اکاؤن بنا لیں فری میں اور اس کے بعد منشاءاللہ ہم کام شروع کریں ویسا اگر اکاؤن نہیں بناتے تب بھی اگلے لیکچس میں جا کے اکاؤن کا بنانا اور باقی سارا پرسیجرز کا سکھایا جائے گا دوستو نیکسٹ جو آئیٹم ہے وہ ہے اسمی پیپل پر آور پیپل پر آور آج کل آسانی سے اکاؤنٹ اپروو نہیں کرتی لیکن یہاں پہ بھی گیس پوزٹنگ والا کام کافی سارا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ سائن اپ کر کے اگر آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ اپروو ہو جائے اپنی ساری ایڈنٹیفکیشن ساری اچنداز سے کر لیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے لحظے میں دکھائیں گے کہ کیسے کرنی ہے تو یہاں پہ بھی اپنی سرورس پیجز بنا کے ویسے کہ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں یہاں بھی کلائنٹ ڈھونتے ہیں خود سے سرچ کرتے کرتے اس سائی بھی پہنچتے ہیں اور یہاں سے کہیں آپ کو ڈھونتے ہیں پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ سرورس دو نیکسٹ ایک ویب سائٹ ہے لیجی اٹ لیجی اٹ یہ ویب سائٹ بھی اس پہ کافی ساری گیس پوزٹوں والی سرورس ہیں آپ بھی اس جیسی سرورس یہاں بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فیفٹین ڈالرز میں نائٹی ون ڈالرز میں یہ فیفٹین ڈالرز ٹو فرٹی ایٹ ڈالرز کئی لوگوں نے یہاں پہ اس طرح سے اپنی پیجز بنا کے رکھے ہوئے تو یہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ چکھائیں گے کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے کیسے پیجز بنانے ہیں یہ ویب سائٹ جو ہے یہ پیپل پر آور کی نسبت آسانی سے قبول کرتی ہے کاؤنٹس کو اور آپ اس میں کام آسانی سے انشاءاللہ سٹارٹ کر لیں گے اگلی ایک ویب سائٹ ہے ایس ای او کلرکس ایس ای او کلرکس یہاں بھی کہ دیکھیں کہ آپ سرچ میں جا کے تو گیس پوسٹیں آپ کو یہاں ملیں گی بھائی سرچ کروا دو مجھے اچھا یہ سرچ باری ہے گیس پوسٹ تو یہاں دیکھیں کئی لوگوں نے گیس پوسٹیں لگائی ہیں بارہ ڈالر کی پانچ ڈالر کی پچیس ڈالرز ایک ڈالر یہ ایسے تو یہ جو ایک ڈالر والی موسٹی گیس پوسٹ نہیں ہوتی لوگوں نے فیک بھی ایسے لگا کر رکھی ہوتی ہیں آپ کو جو ریٹ سوٹ کرتا ہے آپ ایس ایک پیجز یہاں پر بنا کے سیل کر سکتے ہیں جی نیکسٹ ریب سائٹ ہے گرو دار کام گرو دار کام کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں ایسے کام اس پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے سائن اپ یہ دیکھیں گیس پوسٹ میں سیلچ کروں تو یہاں پہ آپ کو سائن اپ کرنے کے بعد اس طرح کی پوسٹیں نظر آئیں گی جن پہ آپ کلک کر کے ان سے آپ یہ بائے کر لیں گے لیکن یہاں پہ فائیور کی طرح ایسیو کلرکس کی طرح یا باقیوں کی طرح اس کے ریٹ نہیں لکھے ہوتے کہ گیس پوسٹ کتنے کی ملے گی یہاں پہ دیکھیں چھبیس ڈالرز پر آور یہ اس کا ریٹ ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ کافی پیسے اکمار چکا ہے یہ بندہ بارہ لاکھ اور پندہ سار ڈالرز اکمار چکا ہے اور اس کو کافی اچھی ہے اب دیکھیں یہاں پہ پر آور کام ہوتا ہے آپ اپنے گھنٹوں کے ساتھ سے پیسے چارج کرتے ہیں کلائنٹ سے اور باقی رابطے کر کے جو اگلی ڈیلز ہوں گی وہ ڈیلز کی پیسے کلائنٹ پی کرے گا پھر آپ اپنے مارجن اس طرح نہیں لیتے کہ 20 ڈالر کی گیس پاسٹ ملی اور 50 ڈالرز میں دے دی آپ اس طرح کی ویب سائٹ پہ یہ کرتے ہیں کہ گھنٹوں کے ساتھ سے کلائنٹ سے تیہ کرتے ہیں ٹائم اور ان سائٹوں کو پروچ کرتے ہیں اور کام کرواتے ہیں تو یہ بھی ویب سائٹ بہتر ہے لیکن اس کا سسٹم تھوڑا چینج ہے انشاءاللہ جب اس کا لیکچر آئے گا اچھے اندار سے دکھائیں گے نیکسٹ ہے فریلانسنگ فریلانسر ڈاٹ کام جی فریلانسر ڈاٹ کام جو ہے اگر آپ اس سائٹ کو چیک کریں تو یہاں پہ جا کے اس میں جابز نظر آتی ہیں گیسٹ پوسٹ ٹائپ تو کلائنٹس یہاں پہ جابز لگاتے ہیں گیسٹ پوسٹ چاہیے ان کو آئی ام لکن فار ایکسپرٹ پائیتن ڈال پر نہیں ملی گیسٹ پوسٹ ہمیں تو یہ چاہیے گیسٹ پوسٹ والی خالی لہذا یہ سرچ نہیں سہی طرح کر سکا ان کے سسٹم تو گیسٹ پوسٹ یہ سہی طرح سہی طرح سہی سہی طرح نہیں کر سکا تو آل اوپن جوپس سہی لیکن اس میں کام جانا آتا ہے اس میں کم آتا ہے اور اس کے اندر بھی فیچر موجود ہے فائیوے کے جیسا جیسے آپ پیج بنا کر رکھ لیں اور پیج بنا کر آپ جس پیج تفصیل لکھو کہ میں فلانس ویب سائٹ پر اتنے کی گیس پوسٹ سیل کروں گا وہ اس میں ممکن ہے اگری ویب سائٹ ہے جو upwork.com یہ ویب سائٹ سب سے پریمیم ویب سائٹ گنیا تھی ابھی تک فلانسنگ میں اور میں یہاں پہ بھی ہوں یہاں پہ میں کام کافی عرصے سے کر رہا ہوں کوئی دس گیارہ سال سے تو یہاں پہ پروفائل بھی میری زبردست ہے آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے اس کا پروسس بھی سارا تفصیل سے یہ سائٹ سب سے مشکل ہے اس کا اکاؤنٹ بنانا اس کو اپروپ کروانا اور یہاں سے کلائنٹس لینا لیکن یہاں سے کلائنٹس آپ کو بڑے کلائنٹس مل سکتے ہیں یہاں بھی گرو ڈاٹ کام کی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پر آور چارج کرتے ہیں کلائنٹس کو اور باقی جو ڈیلز ہوں گی آپ کی وہ ان کی وینڈر ریٹس پے کرے گا کلائنٹ خود پے کر دے گا یا آپ اسے لے کے پے کروا دیں گے تو یہ آپ اسے ڈیل کرتے ہیں کہ گھنٹوں کے ساتھ سے مجھے اتنی پیسے تائیں میں آئے جنہوں نے ماشاءاللہ زندگی بنا دی اس میں جو چند کلائنٹس ہی آپ کو اتنا کام دیتے ہیں کہ آپ اس میں مسروف ہی رہتے ہیں آپ کے کئی سال مسروف ہوئی رہتے ہیں اس میں تو اس میں تفصیل سے انشاءاللہ اس پر بات چیز کریں گے اس کی لیکچر میں دوستو اگلا طریقہ ہے فیس بک سے کلائنٹ سرچ کرنا فیس بک سے کلائنٹ سرچ کرنا نشبتاً آسان بھی ہے لیکن ڈیل تھوڑا سے کرنا درہ مشکل ہوتا ہے اس کا انفیکٹ میرے پاس تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے پچھلے دو سالوں میں جی بیو بی کورس کیا اور ان میں اکثریت نے جنہوں نے پیسے کمانا شروع کیے انہوں نے فیس بک سے آرڈر لینے شروع کیے انشاءاللہ ہم فیس بک کا طریقہ کار بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ آپ نے کس کس طرح سے کیسے کیسے کلائنٹس کو ڈھونڈنا ہے ان سے باتشی کرنی ہے ان سے ڈیلز کرنی ہے اور پھر پیسے لینے ان سے نیکسٹ ہے لینکڈین لینکڈین جو ہے یہ بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ سوشل میڈیا پروفیشنل سوشل میڈیا ہے جیسے فیس بک ہے ویسے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے تو یہاں بھی جا کے ہم کلائنٹس کو سرچ کرتے ہیں یہاں پہ ایسی او جنسیز اور طرح کی کلائنٹس کو سرچ کر کے ان سے رابطے کرتے ہیں پھر اپنی سیلز پچھ دیتے ہیں بھائی میرے پاس ہی سرورسیز ہیں لینے چاہو گے تو یہاں پہ بڑی بڑی کمپنی کے مالکین بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ انشاءاللہ تفصیل سے دکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے اس میں جب اس کی باری آئے گی میں آج صرف دے رہا ہوں آپ کو ہائی لائٹس اس کی کہ کورس میں کلائنٹس لینے کے کئی طریقے اس میں آنے والے ہیں جو انشاءاللہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے تاکہ آپ کوئی بھی طریقہ اس میں اچھے دار سے کریں اور پیسے سکمانے شکر دیں دوستو اس کے علاوہ ہے کھوڑ کینین کھوڑ کینین لگا کے بیجتی ہیں ہم یہاں سے ان کے رابطہ نمبر ڈھونڈ کے ان کو ایمیلز کرتے ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں بھائی ہم سے گیس پورسنے لے لو اب بگر اس انداز سے کام کیا جائے تو یہاں سے بھی بڑے بڑے کلائنٹس مل سکتے ہیں آپ کو اس میں جو پارٹیز بیٹھیں بہت امیر پارٹیز ہوتی ہیں ان کو پیک کرتے تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ بھی انشاءاللہ چکھائیں گے کہ آپ نے یہاں سے کیسی آڈر لینے پھر نیکس اس میں آتا ہے آپ کا بلیک ہیٹ ورڈ بلیک ہیٹ ورڈ پاکستان میں کھلتی نہیں ہے یہ ایک فورم ایف سائٹ ہے جہاں پہ کئی ایسیو کرنے والے لوگ یہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں اور کئی سوشل میڈیا مارکیٹنگ والی جنسیز ہیں دوسری جنسیز ہیں ان سب کو آپ کی سرسی چاہیے ہوتی ہیں تو آپ یہاں سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح سے آپ نے اس کو کلائنٹس کو پکڑنا ہے ہم جب یہ ویب سائٹ پہ کام کریں گے تو کوئی ویپین لگا کے یا پروکسی لگا کے سائٹ کھول لیں گے اور سائٹ بھی پراپرلی کام کریں گے جی دوستو اگلا سیکھا اس کا یہ بھی ہے کہ گوگل سے آپ سیچ کریں اور کلائنٹس لے لیں تو مجھے ایسی ایجنسیز مل جائیں گی ان کے ویب سائٹس مل جائیں گے ان کے فون نمبرز مل جائیں گے لیکن کیسے ان سے بات سے سٹارٹ کرنی ہے یہ ساری بات سے سٹارٹ کرنا انشاءاللہ سکھائیں گے اس میں اگر تو ہم نے یہ سرچ کرنا ہوا ایسی ایجنسیز پھر یہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے اگر ہم نے یہ کرنا ہوا کام اس میں ایفیلیر مارکیٹریز کو سرچ کرنا ہوا تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے اس طرح سے کیورٹس ہوتے ہیں اس کے بیس ٹائپ کے اس طرح کی کیورٹس سرچ کر کے ہم سائٹ سرچ کریں گے ان کو اپروچ کریں گے لیکن آپ کو بتاتے چلو کہ یہاں پہ ہمارے پاس کلائنٹس کی پوٹینشل کلائنٹس چار ساڑھے چاہزار اس میں ایف سائٹس ہیں جو کلائنٹس ہو سکتے ہیں آپ کے تو یہ آپ کو اگر ڈیٹا بینک میں سائٹیں چاہیے ہوں اپنے کاؤنٹ میں تو پھر آپ کو یہاں پہ کریل لینے پڑیں گے اور یہاں سے آپ کو ایمیل دیس دی ان کے مل دیں گے ان سے رابطہ کیجئے ان کو اپنی سرسیز بیچیے لیکن بہت جلدی یہاں پہ انشاءاللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں اس میں ڈیٹا مزید ایڈ ہونے والا ہے ابھی چونکہ ہم نے سٹارٹ کیا تو اس میں ڈیٹا کام ہے باقی ڈیٹا ہم اس کو فلٹر کر رہے ہیں ہماری ٹیمز ڈیٹا کر کے کلائنٹ کے ساتھ بات چی کر کے آرڈر لے سکیں دوستو نیکسٹ ہے kora ڈاٹ کام اس پہ دیکھیں یہاں پہ کئی لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی میں کہاں سے میں گیش پوشنل لوں آپ ان کے سوالوں کے جوا بات دیتے ہیں تو آپ ان کو کہتے مجھے ایمیل کرو یا فلا کرو میں آپ لگا دوں گا یہاں سے بھی کس طرح سے کرنا کام انشاءال آپ کو تفصیل سے سکھائیں گے نیکسٹ ہے دوستو نیٹورک ہیں جیسے آپ کو دکھایا تھا میں نے نیٹورک ایک ایڈ سی ڈاٹ کام ہے ایسے نیٹورک جہاں پہ کئی کلائنٹس آکے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں ویب سائٹ رہی ہیں تو اس کے اندر کیسے آپ نیٹورک لسٹ جو بلڈ کی ہوگی یہاں پہ ڈال لی ہیں یہ سارا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے پیونٹس کی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کا بھی لیکش آئے گا تو اس طرح سے تقریبا چودہ طریقے ایسے ہو گیا جو جن سے آپ کلائنٹس لے سکیں آگے چال ہم ہر ایک طریقے بھی انشاءاللہ فردن فردن کریں گے ایک علیہ سے ویڈیو تا کہ آپ اس کو تسلیس سکیں اور اس کی پیٹنس کر سکیں اور کلائنٹس سے بات چی کرنا اس پیسے کا لین دین اور کام کو اچھے انداز سے کرنا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پالش کریں گے تاکہ آپ کا بہترین جی بی وی کی سٹارٹ ہو چکے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اگلے لیکش کے ساتھ جس میں ہم سیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے جو فائیور ہے اس پی کام کرنا ہے انشاءاللہ اگلے لیکش ملتا ہوگی تب تک اللہ حافظ